السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں پوفک براؤنی کی ریسپی تو بالکل سپر ایزی ہے یہ جلدی سے بن جاتی ہے اور اتنی مزے کی بنتی ہے چوکلیٹی بنتی ہے کہ آپ اپنی دعوتوں میں آپ اپنی پارٹیز میں افطار میں افطار ٹیبل پر مطلب اس کو آپ کہیں بھی سرف کر سکتے ہیں اور کسی کو گفت بھی کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو انگریڈینٹس بتا رہی ہوں کہ میں پاس انگریڈینٹس میں کیا کیا ہے میں پاس براؤن شوگر ہے کوکو پاوڈر ہے وائٹ شوگر ہے چوکلیٹ ہے اور فلاہر ہے ٹکے میں آپ کو آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتے چلوں گی ٹھوی ایک زیوز ہوں گے پلیز آپ اس چیز کا خیال رکھے جو آپ انگریڈینٹس ریوز کریں وہ سارے ہی روم ٹیمپریچر پہ تو اب پرس سٹیپ یہ ہے کہ ون کپ ہم نے لے لی ہے چوکلیٹ اور اس میں ہم نے کر دینا ہے اپنا ون کپ آف آئیل ٹھیک ہے یہ آئیل ہے ون کپ آئیل اور ون کپ چوکلیٹ فرس سٹیپ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ملٹ کر کے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اچھی طرح سے تھوڑے تھوڑے 5-5 سیکنڈ میں میکروہ ون کریں اور تھوڑا تھوڑا آئیل کرتے جائیں ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ یہاں پر میں پاس ون کپ فلاور اور ٹو ٹیبل سپن کوکو پاوڈر اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہاف کپ ہاتھ وارٹر میں اپنی ون ٹیبل سپن کوفی اچھی طرح سے میکس کر کے یہ بھی سائیڈ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اب کیا کرنا ہے ایک باؤل لینا ہے اور اپنے ڈرائنگریڈینٹ سارے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اس میں کیا کہا تھا ون کپ فلاور تھا ٹو ٹیبل سپون ہمارا کوکو پاوڈر تھا اچھی طرح سے اچھی طرح سے اپنی پلیز سٹیپ یاد کر یہ اپنے اچھی طرح سے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے چھاننے کے بعد آپ نے چٹکی ورس میں نمک ڈال دینا ہے اور پھر ایک دفعہ مکسی سے اس کو مکس کر لیں اور یہ میرے پاس 2 لیتری انڈے لے لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو میرے پاس ہے براون اور وائٹ شوگر میں پاس پڑی بھیے میں اس کو پہلے وائٹ شوگر ڈالوں گے اس کے بعد براون شوگر لیکن میں اچھی طرح سے ہنڈ مکسی کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کروں گے ٹھیک ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کب اپنی چوکلیٹ ڈالنی ہے جب ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا جب ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے تو یہ ہلکا سا کلر چینج ہو گا اور یہ تھک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر مجھے یہ لگے گا کہ اب میکچر اب مجھے اپنی ملٹیڈ چوکلیٹ جو ہم نے اویل کے ساتھ ملٹ کی اس کو پورا ایڈ کر لینا ہے پھر ایک دفعہ اس کو اچھی سا رہا مکس کر لینا ہے اور اب دیکھیں اس کا مکچر اچھا اس کو اپنے 3 پارٹ میں 1st 2nd 3rd کر کے تھوڑا تھوڑا مکچر ڈالنا اور پھر اس کو اس کا لک اس طرح سے آئے گا مسالہ سے اچھا بن گیا اس دیکھیں ریمبو لیک ٹیکسٹر بیٹر کا ملتب بہت اچھی طرح آپ کی بیٹنگ ہوں گئی اب ہم نے اس کو پہن میں ڈال دینا ہے تقریبا 35 منٹ میں بیک ہو جائے گی اور اس کے بعد چوکلیٹ چپس تھے چوکلیٹ چپس چوکل چپس بھی سپرنکل میں کر دیا اگر آپ کے پاس نہیں تو کوئی بات نہیں اس میں ایلمنٹ بھی سکتے ہیں ایلمنٹ سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے نہیں تو خیرہ آپ اس کا فائنل لک دیکھ لیں ماشاءاللہ براؤنی بیک ہو کے آگئی دیکھیں کتنی پیاری لگ 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 ضرور